بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرغام اقتلاح فرائے کے ساتھ میں افتخار قادمی عام اتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور پیش کرنا شروع کر دیا ہے آج مسلمی نون اور پیوت پارٹی نے بھی اپنا منشور پیش کیا آج جو سب سے عام خبر ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے ہے لگتا یوں ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو جل سزا سنا دی جائے گی اس کی وجہ سے پینک پھیلا ہوا ہے اڈیالا جیل میں دونوں رہنماؤں یعنی عمران خان اور شامل قریشی بار بار جج کے ساتھ علج رہے ہیں لڑ رہے ہیں وکلہ تغیری خربیں استعمال کر رہے ہیں تو آج بھی اڈیالا جیل میں فائلیں چل گئی لاتے مکے گھونسے چل گئے کیا ہوا اڈیالا جیل میں وہ آپ کو کاروائی بتائیں گے لیکن اس دوران ایک اور بڑی خبر جس نے پاکستان کے میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا اور وہ خبر یہ ہے کہ بہت سارے سینئر صحافی اور یوٹیوبرز کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں اور انہیں طلب کر لیا ہے الزام یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسس قادی فائز عیسیٰ کے حوالے سے نفرت پر مبنی مہم چلائی ان کو کرٹسائز کیا اور ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا تو یہ دو تین بیسیک الزامات ہیں جن کے حوالے سے ایف صافیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جج محمد بشیر کو چھٹی نہیں ملے گی تو اختلاف رائے کی یہ خبر صحیح اور سچ ثابت ہوئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جنہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ وہ چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے خراب ہے اور ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا گیا وہ چاہتے تھے کہ چورہ مارچ دو ادار چوبیس سے پہلے پہلے انہیں چھٹیاں دے دی جائے کیونکہ مارچ میں انہیں ریٹائر ہونا ہے لیکن ان کے پاس بڑے ہم کیس لگے ہوئے ہیں اور وہ کیس تقریباً اپنے حتمی مرحل کی طرف بڑھ رہے ہیں جن میں توشہانہ اور القادر ٹرس کا کیس بھی شامل ہے تو جناب جاج صاحب کو چھٹی نہیں ملی وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ جاج صاحب اینجی تھے نہیں ان کے یعنی وہ اس کیس کو اس مرحلے پر چھوڑ کر بھاگیں میں نے آپ کو شاید وجہ بتائی بھی تھی کہ جاج مشیر کی گاڑی پر کچھ عرصہ قبل کچھ ہفتے قبل فائرنگ بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہیں دھمکیاں بھی دی جارہی تھی جاج صاحب نے ان دھمکیوں کو تو بنیاد نہیں بنایا لیکن یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی چھٹیوں کی درخواست واپس لے لی ہے اب انہیں آہ ان کیسوں کا فیصلہ کیے بغیر آہ شاید چھٹی نہ ملے اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ان کیسز کو نبٹا کر ہی جائیں گے اس لئے سلامباد کی جسٹیکنٹ سیشن کورڈ نے مالی فارڈ کیس میں فواد چوجبہ فردر جرم آئید کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے جسٹیکنٹ سیشن کورڈ سلامباد میں سابق وفاقی وزیر فواد چوجبی کو پیش کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ فواد چوجبی کو ہتکڑی لگائے بغیر عدالت میں پیش کیا جائے تو عدالت نے یہ درخواست ایکسپٹ کر لی اور کہا کہ فواد چوجبی سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے تو یہ ساری چیزیں ان کو باقی قیدیوں سے متعاد مناتی تو ان کو ہتکڑی نہ لگائی ہے لیکن ان پر فردر جرم آئید کرنے کے لیے دس فروری کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں خواتین امیدواروں کی انتحابی مہم کے خلاف فتوے جاری کیے جانے کی اطلاعات ہیں کوشتان میں علماء کے گروپ نے خواتین امیدواروں کوئی طرف سے انتحابی مہم چلانے کے عمل کو غیر سلامی قرار دے دیا اور فتوہ جاری کر دیا ہے یہ فتوہ ایک مدرسے کے سربراہ مفتی گل شہزادہ نے ظلہ بالائی کوشتان کے علاقے کندیا میں علماء کے جلاس کے بعد اعلان کیا کہ خواتین کا گرگر ووٹ مانگنا شریعت کے خلاف ہے اور اجلاس کے شرکہ نے مفتی صاحب کے فتوے کی تاہید کر دیا تقریباً چار سو علماء نے اجتماعی طور پر یہ فتوہ دیا ہے پہلی بار کوشتان میں خواتین امیدوار الیکشن میں اتری ہوئی ہیں جن میں دو پی ٹی اے کی ہے اور ایک ازاد امیدوار ہے اس کے علاوہ سپریم کورڈ نے سابق فیرل پجاب چورج پریدلائی سنم جوید شوقت بسرا کوئی انتحابات میں حصہ لینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے سپری کورڈ کے مطابق جمہوریت کی روح انتحابی عمل ہے جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوگا آ یہ کہا گیا ہے کہ پسندیدہ امیدوار کو ازادی سے ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے وہ عوام کا ہے اور حق کے رائے دہی میں رکاوٹ ڈالنا منتح حکومت کے دل پر وار کرنے کے مترازف ہے فیصلے میں کہا گیا کہ امیدوار کے ضروری کہ ہر حلقہ انتحاب کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولے اور پھر ازاد نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا کہا عزاد نامزد کی ماز کسی غلطی کی ویسے مسترد نہیں کیے جا سکتے سرم جوید کا جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سرم جوید جو ہے ان کا نام ختمی فیریس اور بیلٹ پیپر میں شامل کیا جائے اور حلقہ این نے ایک سو انیس سے انہیں لیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے اس طرح شوقت بسرہ کو بھی اجازت دے کر یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی تو اسی سے ریلیٹڈ خبر یہ کہ سرم جوید کی مسلمی نون آفس جلانے کے کیس میں بادست گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو جو انتیس جنوی کو سنایا جائے گا عزاد دشدگردی عدالت میں سرم جوید کی زمانت کی کاروائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اجازت دشدگردی کے جج ارشد جوید چدر نے فیصلہ سنانے کے لیے انتیس جنوی کی تاریخ دی ہے سرم کے خلاف تارہ مارڈل ٹاؤن کے علاقے میں مسلمی نون کا آفس جلانے کا مقدمہ ہے اور وہ جنشل نمانٹ پر جیل میں ہیں اس کے علاوہ نگران حکومت جاتے جاتے کچھ اہم اور سخت فیصلے کر رہی ہے جن میں ایک اور اہم فیصلہ گیس کی قیمتوں میں اکتالیس فیصد اضافے کا ہے ودارت پٹرولیم کے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ گیس قیمتوں میں اکتالیس پرسنٹ اضافہ کیا جائے اور اگرہ اس سال تقریباً چار سو فیصد اضافہ کر چکا ہے اور نگران حکومت جس کا بارہ دن کے بعد یا چولہ دن کے بعد اقتدار ختم تو نگران حکومت جس کا چند دن بعد اقتدار ختم ہونے والا ہے وہ جانے سے پہلے بہت بڑے بڑے فیصلے کر کے جا رہی ہے تو جس سے بعض لوگ ابھی تک اس کشم کش اور گو مگو کا شکار ہے کہ کیا الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے اور کیا نگران حکومت کو یہ مینڈٹ ہے کہ وہ جاتے جاتے سخت فیصلے کر کے جائے تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ جس کا یقینی طور پر ریبرٹل بھی آئے گا یہ اگلی حکومت کے خاتے میں پڑے گا تو سب سے پہلے آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے آج اڈیلہ جل میں ہونے والی کاروائی سے آگاہ کرتے ہیں آہ بعض رہے کہتے ہیں کہ عمران خان اور شامو قریشی کے کیس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے سنا دیا جائے گا اور اس کو تحریکی انصاف کے قیادت کو رہنماوں کو پڑ چکی ہے اور وکلا اس کیس کو لٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آٹھ فروری کے بعد چلا جائے اب یہ دس بارہ دن رہ گئے ہیں تو ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں آہ سخت صدا ہو سکتی ہے آج انصار باسی صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو صدا موت یا آہ عمر قید ہو سکتی ہے اور اس کے لیے تین گواہیاں بڑی امپورٹنٹ ہے جن میں سابق سیکرٹری خارجہ حسد مجید اور آہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ اور آہ ایک اور گواہی ہے جت کا انہوں نے نام لیا کہ تین گواہیاں ایسی ہیں کہ جو کہ بہت ہی سولڈ ہیں آہ جن میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت خرام ہوئے اور آہ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن ملکوں کو ہوا کیونکہ امریکہ کا جکاؤ پھر ان ملکوں کی طرف ہو گیا جو کہ پاکستان کے دشمن ملک ہیں اور آہ امریکہ کی نرازت کی وجہ سے پاکستان کو اور بھی بہت سارے آہ انڈیریکٹ نقصان پہنچے تو یہ تین گواہیاں جو ہے وہ کم از کم اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سائفر کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور آہ کل ایڈیشنل سیکٹری خارجہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم سے امریکہ نے سائفر کی کاپی بھی مانگی تھی لیکن اس وقت کے حکومت نے ان کو وہ سائفر کی کاپی بھی فراہم نہیں کی تھی تو بہت سارے انفرمیشن اس حوالے سے موجود ہے اور گواہیاں موجود ہیں جو کہ اور تیسری چوتھی گواہی تو آپ کو پتہ آزم خان صاحب کیا جو آہ یہ اقرار کر چکے ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر ہم نے دیا تھا لیکن ہمیں واپس نہیں ملا تو سائفر کی گمشدگی کا ایشو بھی اس میں شامل ہے اور آہ باقی جو سائفر کی وجہ سے پاکستان کو جو پاکستان کی معشرت کو اور خود مختاری کو جو نقصان پہنچا وہ اس سے الگ ہے تو اب دو کام ہو سکتے ہیں یا تو ابن حرم کو الیکشن سے پہلے سزا ہو سکتی ہے اور اگر انہوں نے سزا سنائی گئی تو تحریک انصاف رییکٹ کر سکتی ہے اور اگر تحریک انصاف رییکٹ کرے گی تو وہ رییکشن کیا ہوگا کیا وہ کیا وہ رییکشن صرف یہ ہوگا کہ وہ الیکشن میں جا کر ووٹ ڈالیں یا رییکشن یہ ہوگا کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آٹ کر دے تو اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آٹ کر سکتی ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارٹی الیکشن کا بائیک آٹ نہ کرے بلکہ اس کا ردعمل دے اور وہ ردعمل اسی قسم کا ہو جیسا کہ نو مہی کو ہم نے رد عمل دیکھا تھا تو آہ اس بات کا خدشہ جو ہے آہ وہ ہائی لیول پہ ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آہ اس قسم کا رییکشن آ سکتا ہے اور فرسٹیشن کا لیول یہ ہے کہ آہ خاص اب کے وکلہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تو آج عدالت نے آہ وکلہ کے تاخیری حربوں سے تنگ آ کر انہیں سرکاری وکیل فرام کر دیئے اور یہ کہا کہ چونکہ گواہوں پہ جھرا ہونی ہے اور جھرا کرنے کے لیے عمران خان کے وکلہ یا شامو کریشی کے وکلہ دستیاب نہیں ہے تو یہ پروسس تو ہم نے مکمل کرنا ہے تو جیسے ہی وکلہ کا عام آناؤنس ہوئے اور ان کو فائلیں دی گئی تو شامو کریشی غصے میں اٹھے تیش میں آئے انہوں نے وکیل کو جھپٹا مارا اور جس سے آہ وہ وکیل لڑکڑا گیا اس کی فائل چھینی اور دیوار پر دے ماری اور اس کے بعد انہوں نے برا ملا کہنا شروع کر دیا تو جو وہاں پہ موجود ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ یہ بتویزی کا لیول جو ہے وہ تو تراخ تک پہنچا اور آہ یعنی دھکے بھی مارے گی اگنسے کو اور اگنسے کو پیچھے کرنے کوشی بھی کی گئی عمران خان اور شامو کریشی دوروں نے جج کی طرف بڑھنے کوشی کی لیکن چونکہ بیچ میں دیوار ہوتی ہے نا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کافی ان کا برا بلا کہتے رہے تو جس کے بعد جج نے بھی انہیں سخت کھری کھری سنا دی ہیں تو عمران خان صاحب نے یہ دوسری بار جج کے آتھو اپنی بیجتی کرائی ہے اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ آہ وہاں پہ آہ دھینگا مشتی بھی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو تپڑ بھی یعنی مارے گئے تھے ایک دوسرے کو نہیں لیکن ملزمان کو تو مارے گئے تھے تو یہ ساری جو ڈیالا جیل میں صورتحال ہے وہ پینک کی ویسے ہو رہی ہے اور عمران خان کو اور شامو کریشی کو یہ احساس ہے کہ یہ ہمیں سرکاری گوا یا سرکاری وکیل دے کر ہمیں لیکشن سے پہلے صدا دے سکتے ہیں تو پی ٹی اے کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے سائفر کیس کا فیصلہ لیکشن سے پہلے نہ آئے اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ توشہانہ اور قادر ٹرسٹ رہلا جس میں جج صاحب چھوٹی پہ چلے گئے تھے آہ درخواست دے رہے تھے وہ بھی روک دیا گیا ہے تو اس سے لگتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی کٹی کٹا جو ہے نا وہ الیکشن سے پہلے نکل آئے گا تو جب یہ بات ہے کہ کٹی کٹا نکل جائے گا تو پھر ظاہر ہے پینک تو پھیل نہیں ہے تو انہوں نے جو کچھ اڈیالا جیل کے اندر کیا وہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا تو یہ جو اس قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ واضح کرتا ہے کہ یا تو پی ٹی الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے یا الیکشن کا بائیکنٹ کر سکتی ہے یا پھر نومی والا کے جو سینہ وہ دھورا سکتی ہے کیونکہ جیسے ہی عمران خان سب کو اس کیس میں سزا ہونی ہے آہ جو کہ تقریباً تہہ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ عمران خان کو آہ الیکشن سے پہلے سزا ہو جائے تو پھر انہوں نے گڑبر کرنے کا منصوبہ جو ہے بنا رکھا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کیا ہوا کیونکہ عمران خان کے وکیل بھی یہ کہتے ہیں اور سرکاری وکیل بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ عمران خان کنویکٹڈ ہے اور انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے تو اس کی وجہ سے آہ جیل میں یہ ہنگامہ ہوا اور آہ ناخشگوار واقعہ ہوا اور جج کے ساتھ انہوں نے دوسری مرتبہ آہ ان کے ساتھ آہ تو تڑا کی ہے باتمیزی کی ہے اور میں وہ الفاظ تو نہیں دھنا سکتا آہ تقریباً وہ انہیں گالیوں کے زمرے میں لیا جا سکتا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ عدالت کے اندر لڑائی کر کے بھی اس کو ڈیلائن ٹیکٹس میں آہ یا اس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو جج ابو الحسنات ذلکر نین آہ ان کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے بھی عمران خان کو پھر اور شامو کرنشی کو سنب کیا تو یہ عمران خان کے وقلہ صفائی چونکہ کوٹروں میں موجود نہیں تھے انہیں ایک اور مولد دے دی گئی ہے یعنی سرکاری وکیل فرام کرنے کے باوجود آہ دالت نے انہیں ایک اور مولد دے دی ہے اور کہا کہ چلے آہ اگر اب عمران خان کے وقلہ صفائی پیشنا ہوئے تو پھر سٹیٹ ڈیفنس کانسل آہ کی جانب سے انہیں آہ دی جائیں گے وکیل اور آہ اب جو وکیل دیئے گئے تھے آج ان کو تو انہوں نے آہ ان سے فائلیں چھین لی اور ان کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تو یہ ایک بڑا ہی عجیب وغریب ڈراما ہوا آج کے واقعے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ شامو کریشی اور عمران خان جان بوچ کر جج کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں تاکہ آہ یہ کیس جو ہے ڈیلے کا شکار ہو لٹکتا جائے اور دوسری بڑی خبر جس نے آج پاکستان کے میڈیا کو بھی ہٹ کیا ہے وہ یہ کہ چیف جسس پاکستان اور ریاستی داروں کے خلاف غلط معلومات کی تشہیر پر واقعی تحقیاتی دارے ایف آئی اے نے تقریباً ایک سو پندرہ انکوائریاں شروع کر رکھی ہے اور پیسٹ افراد کو نوٹس جاری کیا ہے جن میں سنتالیس معروف شخصیات یا صحافی یا اینکر یا یوٹیوبر شامل ہے اور ایف آئی اے کا کہنا کہ ان لوگوں کو آہ طلب کر لیا گیا ہے تیس اور اکتری جنوری یعنی دو دن بعد آہ تین دن بعد ان لوگ وہ حاضر ہونے کا اور اپنے آہ یعنی وضاحت دینے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے اب اس میں ایک لمبی چوڑی تعداد ہے جن لوگ کو طلب کیا گیا ہے ان کے نام بھی ہیں اور لوگ بڑے حیران ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ آہ جن کے بارے میں ایک توکو نہیں کی جا سکتی جو آہ جسس کادی فائزہ کا پرشم لے کر بہتی آہ دیر تک مللائیاں بھی لڑتے رہے اور اپنے آپ کو آہ اپ رائٹ آہ ججوں کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا لیکن ان کے بھی نام اس میں شامل ہو گئے ہیں جن افراد کو آہ نوٹسی جاری کیے گئے ہیں وہ چیف جسس اور پاکستان اور ریاستی داروں کے خلاف جھوٹے بے بنیاد لغو اور حد تک کمیز کمپین میں ملوث پائے گئے ہیں تو ایف آئی اے نے جو آہ جن لوگوں کو کال اپ کیا ہے ان میں سنتالیس جو افراد ہیں وہ پرومیننٹ ہیں جن کے نام آہ سامنے آگئے ہیں تو اس میں سب سے معروف صافی ہیں مطیع اللہ جان آہ جو کہ بہت ہی بنگ اور بے لاغ قسم کے تفسروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور وہ کوٹ رپورٹ رہے ہیں تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کوٹ رپورٹ رہے ہیں اور باقی وہ لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں تو اس میں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اسد علی تور پارس جہاں عزیب اقرار الحسن صدیق جان مطیع اللہ جان سید اکبر حسین دانش کمر ساکب بشیر ساجد علی خان سید حیدر رضا مہدی یہ پاکستان میں نہیں ہوتے یہ وہ کیپٹرن ہے جو کہ کینیڈا پہ بیٹھ کے پاکستان کا بھکواس کرتا ہے شاہین سہبائی یہ وہ صافی ہے جس کے مو سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف ہمیشہ غلط ہی الفاظ نکلتے ہیں یہ بہت سینئر صافی ہیں آہ دی نیوز کے یہ گروپ پہ ڈیٹر بھی رہے ہیں پھر آہ وہ کہتے ہیں ساٹھا پاتھا ہو گیا آہ یعنی جیسے ہی ان کی عمر بڑھتی گئی ان کا جو ذہنی توازہ نا وہ خاصا ڈس بیلنس ہو چکا ہے ان کا معاملہ حب عمران نہیں ہے یہ بغز اسٹیبلشمنٹ میں آہ اس طرف کھڑے ہیں آہ سید اکبر حسین یہ بھی پاکستان سے باہر ہیں اس کے علاوہ سرل ایل میڈا آہ سرل ایل میڈا وہ صافی ہیں جن کے اوپر آہ انٹی سیمیشمنٹ ہونے کا بڑی دیر سے الزام ہے اور آہ نواز شریف کا جو آہ ڈان لیسٹ والا کیس تھا اس کی جو رپورٹنگ تھی وہ سرل ایل میڈا نے کی تھی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ ریال رزوان احمد خان آہ عدیل راجہ یہ وہ رٹائر میجر ہیں جو پاکستان میں رٹائر صافیوں کی جو تنظیم ہے ویٹرن فوجیوں کی آہ اس کے یہ ترجمان تھے اور بڑے ہی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ سمجھتے تھے پھر انہوں نے پاکستان کے اندر زمینوں پہ قبضے فراد پتری کیا کو شروع کیا اور پھر یہ پاکستان سے بھاگ گئے اب یہ باہر بیٹھ کر اس کا کام ہے فوج کو عدلیہ کو اور سب کو برا بلا کہنا اس کے علاوہ ریاض الحق اور سابر شاکر یہ صافی ہے اور یہ ای آر وی میں پرام کرتے ہیں یہ اپنی جان بچانے کے لیے بکول ان کے یہ پاکستان سے باہر ہے اور ان کا جو نشانہ ہے وہ بھی پاکستان کے ادارے پاکستان کی افواج بہت یعنی ٹارگٹ ہے یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب لوگ ہوا کرتے تھے اور بعض میں جیسے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے سٹیک بیک کیا تو یہ عمران خان کی کیمپ میں چلے گئے اور یہ اب وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کرتے کہ عمران خان کے مخالفین کو یا کسی سیاسی پارٹی کو تنقید کا نشانہ مرائے یہ بقاعدہ پاکستان کے اداروں کو ان کے سربراہان کو فوج کو کریٹسائز کرتے ہیں جو کہ which is not good انہوں نے جیج صاحب کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے سید احسان حسن نکوی محمد فہیم اختر ساکب حسین سویل رشید ناصر محمود احتشام نصیر یہ بہت سے لوگ ہیں جو میں نہیں جانتا لیکن یہ یوٹیوبرز ہیں شراز افضل محمد افضل محمد افضل بیلا نصرین قدوائی جبران ناصر یہ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے اور یہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو یہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ کھل کے فوج کے خلاف ہے اور کھل کے عمران خان کا تلڑا کٹ دنے پجاب بیچ یہ وہ ہے ان کے کیم کے خاص آدمی ہے اور بہت ساری جو کانسپریسی کی جو کمپینڈز ہیں وہ یہ ساتھ ان کے ذہن سے چلائی جاتی ہیں یہ ان کے ساتھ ایک عذر مشوانی ہے ان کا بھی نام اس میں شامل ہے وہ بھی اس میں حصہ بقدر جو سا یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی ساتھ مل کے کمپینے چلاتے ہیں اس کے علاوہ طیبہ اجاز انیلا منیر زشان علی حافظ شاکر محمود یہ کچھ لوگ ٹویٹرز پہ ایکٹیوٹ ہیں یہ یوٹیوبرز نہیں ہیں بہت سے لوگ عیاز احمد تارک مطین یہ آہ اینکر ہیں اس کے بعد یہ صافت میں انہوں نے آہ کام کیا یہ بہت اچھے یوٹیوبرز ہیں آہ ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ یہ آہ فوج کے اوپر آہ بہت تنقید کرتے ہیں اور فوج کے علاوہ اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی اور جسس قاضی فائصہ کے اوپر بھی ان کے فیصلوں کے حوالے سے آہ کچھ منفی تنقید کی ہیں انہوں نے آہ ایڈونڈ نو لیکن یہ آہ پرومننٹ آدمی ہے آہ سلمان سنگر یہ سلمان احمد جو جنون والے سنگر ہیں آہ ان کا بھی نام اس میں شامل ہے آہ ذرہ مشوانی میں نے آپ کو بتایا دیا تھا عدنان عمل زیدی عمران ریاض عمران ریاض پاکستان کی آہ یوٹیوب کی ہسٹری کا بہت ہی پرومننٹ نام ہے اور پاکستان میں کسی بھی یوٹیوبرز کو اتنے فالورز نہیں ملے ہوں گے جتنے عمران ریاض کو ملے ہیں آہ اس کی وجوہات لوگ بہت سے بیان کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کے سب سے پاپولر یوٹیوبرز رہے ہیں اور پھر آہ انہوں نے یہ چکے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پرڈکٹ سمجھ جاتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ انہیں آہ بوسٹ اپ کر رہی تھی اور انہوں نے اتنا بڑا یوٹیوبر بنا دیا کہ پھر آہ جب آہ اسٹیبلشمنٹ عمران ریاض سے پیچھے ہٹی تو یہ صدوی میں چلے گے یہ کومہ میں چلے گے آہ انہوں نے ہزیان بکھنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے وہ کچھ کیا جو کہ ان سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور ان کو مس گائیڈ کیا مس لیڈ کیا تو اس سے ان کی اصلاح ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اصلاح نہیں کیے پھر یہ آہ کے ساتھ ایک ظلم ہوا کہ ان کو آہ اداروں نے اٹھا لیا آہ یا کس نے اٹھا لیا یا خود سے چلے گے آہ یہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ مجھے اٹھایا گیا مجھے مارا گیا مجھے قید میں رکھا گیا اور پھر جب یہ نمودار ہوئے تو یہ لکنت میں تھے یہ بول نہیں پاتے تھے وہ انہوں نے کچھ آہ ہفتے اس قسم کی آہ اداکاری جاری رکھی آہ کہ جس میں لگے کہ یہ آئندہ کبھی بھی پروگرام نہیں کر سکیں گے پھر اچانک ان کی آہ قوتیں گوئی آئی لوٹ لوٹ آئی آہ لیکن یہ آہ ابھی اپنا ان کا یوٹیوب چینلل ریسٹور نہیں ہوا اور یہ پروگرام نہیں کرتے لیکن انہوں نے آہ وہ تنقید ٹویٹر جو ہے نا میں آپ کو بتائے ٹویٹر اڑتا تیر ہے آہ اس لیے میں ذرا ٹویٹر پہ کم ہوں آہ لوگ بہت سے مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ آہ اس لیے بہت زیادہ آہ شورت نہیں ہے آپ کو ملی کہ آپ ٹویٹر پہ نہیں ہے تو معاملہ شورت کا نہیں ہے ہم پروفیشنل صافی ہیں ہمیں آہ جو اپنے پروفیشن کے ساتھ بہتر لگتا ہے وہ کرنا چاہیے اور اڑتے تیر لینے کا آہ کسی کو کوئی کمز کا مجھے تو شوق نہیں ہے کہ اڑتے تیر لیے جائے جو حقائق ہے آپ وہ اگر سامنے رکھے نا تو کوئی بھی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور آہ تنقید برائی تنقید جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی آپ فیکٹ کے ساتھ آہ کرٹسائز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اچھے کو اچھا کہیں برے کو برا کہیں لیکن برا کہنے کے لیے بھی آپ طویز کے دائرے میں رہے تو میرا تو یہ آہ سیدھے صدف فنڈ ہے اس کے لبا اسی بہاؤں میں ایک اور اینکر بے گئی وہ پارس جہازیب ہیں یہ تقریبا امرانڈو ہو چکی ہیں آہ یہ اچھی آہ اینکر پرسن ہے اور سامنہ پہ انہوں بڑا سا پروڑام کیا لیکن پھر یہ آہ اچانک انہوں نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس کیم میں تھی اور بعد میں پھر ان کو بھی صدمہ لگا اور یہ آہ اس شب میں رہ گی جس کا کوئی کپتان نہیں تھا اور یا جان مقبول آہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے بہت سینئر قسم کے بیروکریٹ ہے آہ یہ بھی کبھی صافی نہیں رہے آہ لیکن کولم لکھتے رہے اور پھر ان کو چکے تاریخ سے بڑا شغف ہے اور آہ پھر ان کی کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جس میں آہ ان کی مدہ اثر آئی آہ وہ کمال کی ہے تو انہوں نے جنرل باجبہ کے حوالے سے ایک خواب ایسا قوم کو بتایا کہ جس سے جنرل باجبہ جو ہے تقریباً امیر المومن ہوتے ہوتے رہ گئے تو یہ ماشاءاللہ جھونڈ میں ید تولہ رکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں آہ لیکن آہ کسی دوست کو جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر تو جج نہیں کیا جا سکتا دوستی جو ہے وہ آپ کو اچھے برے تمام چیزوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے تو زاہد کیوم وڑیچ آرف امید بھٹی ماں بینے کرنے میں ان کا کوئی شانی نہیں ہے اور یہ ایک سر کرائیں رپورٹروں کو آہ اس میں کافی آہ جو محارت حاصل ہوتی ہے پولیس جس طرح ملزموں کی ماں بینے کرتی ہے تو پھر رپورٹروں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ یہ وہ جو فن ہے آہ کچھ صحافیوں کا وہ ٹیلیوین پہ کام آیا مخالفین کو بھرا بھلا کہنے میں آہ نام تو چورج غلام صاحب کا بھی اس میں شامل تھا لیکن اس لسن میں وہ شامل نہیں ہے نظر محمد چوہان فضل جوید محمد اکرم آہ سارا تاثیر اور مطین حسنین یہ کچھ نام ہے آہ جو کہ ہمارے سامنے ہیں کچھ پنتالیس نام ہے یہ سب آہ صحافی یوٹیوبر آہ آہ ٹویٹر پہ لوگ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آہ ان سب کو ایف آئیے نے کال کیا ہے اور امید اس بات کی ہے کہ ایف آئیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی ایک نام شاہد صدیق جان میں نے لیا یا نہیں لیا آہ وہ بھی اس میں شامل ہے آہ یہ بہرے ویسے کبھی اس کو اہمیت دی نہیں یہ کوئی صحافی نہیں ہے یہ کوئی بدتمیزی کا ایک انصر ہے اس کی گفتگوں میں بھی اور اس کے ٹویٹس میں بھی اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو خاص کر یوتیے اور مناردوز پسند کرتے ہیں گالیاں دینا برا بلا کہنا اور اسے الفاظ اسمال کرنا تو بے تہاشا ٹویٹس جیسے اس کے نوٹر جاری ہو نا اس نے کہا جی وہ بران بھائی کا حکم ہے کہ اب میں نے کچھ نہیں کہنا میں اپنے پرانے ٹویٹ ڈیلیڈ کر رہا ہوں تو کئی لوگوں نے ٹویٹ ڈیلیڈ کر دیا اس بات کا مجھے یقین ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی ان کو بلائے جائے گا وارننگ دی جائے گی اور یہ معفینا میں لکھ کے دے آئے گے اور اللہ خیر صلی اللہ اس سے ادا کچھ ہو بھی نہیں سکتا اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ شاید ان کے پرانز بند ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی فائرنگ سکوارڈ کے سامنے کھڑا کر دی تو ایسا کچھ نہیں ہونا اب اسد تور اور متی اللہ جان یہ دو صافی ہیں جو اس پوری لسٹ میں میچ ہی نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں ڈال دیا یہ نام اسد تور کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پاپلور نیریٹیو کے ساتھ چلا گیا جب یوٹیوب پر ریٹنگ گرتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا پوشن لینی پڑتی ہے متی اللہ جان کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہو لیکن متی نے فیصلے پر کرٹسائزم کی قادی فائر صاحب پر کس نے کرٹسائزم نہیں کیا اسد تور جو ہے وہ قادی صاحب پر بھی تنقید کر رہا ہے تو وہ مجھے نہیں پتہ کیوں کر رہا ہے برحال دونوں ایسے صافی ہیں کہ ان کی رائے جو ہے یہ باقی کے جو پنتالیس نام ہیں ان سے زیادہ موت بر سمجھ جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر یہ قادی صاحب پر تنقید کر بھی رہے ہیں تو پھر اپنے صافت اصولوں کو مدن نظر رکھ کر کر رہے ہیں متی اللہ جان اور ست تور جو ہے وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ نے بیلنس کرنے کے لیے نام ڈالا ہے یا پھر کسی اور مجھے ڈالا ہوگا تو برحال یہ میں نے آپ کو لسٹ بتا دی ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی تو یہ میں نے آپ کو لسٹ بتا دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کے لسٹ ڈان ہو گئے اب باقی کے جو پنتالیس چوتالیس لوگ ہیں نا ان میں دو چار لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب بھی بند ہونے چاہیے اور ان کے ٹویٹر بھی بند ہونے چاہیے کیونکہ یہ صحافتی زبان بھی نہیں استعمال کرتے اور صحافتی ہاتھ ہوتی ہے کے لیے ویلوگ میں اپنا گردو نا کے لوگوں کو بہت خیال لگی ہے